بسم اللہ الرحمن الرحیم روس میں تمام ممالک سے تجارتی تعلقات چاہتے ہیں عمران خان نے مزید کہا حکمرانوں کی کرپشن سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ترقی پذیر ممالک سے پیسے کی غیر قانونی منتقلی غربت میں اضافے کا سبب ہے عمران خان کل روس کے دورے پر روانہ ہوں گے یوکرائن میں جنگ کے بادل مزید گہرے روسی صدر نے یوکرائن کے الہت کی پسند علاقوں کو ازاد ریاست تسلیم کر لیا ڈونیٹسک اور لہنسک میں عمر کے لیے فوج بھیجنے کا بھی اعلان عوام سے خداب میں پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرائن امریکہ کی کالونی اور کٹ پتلی بن چکا ہے جہاں نیٹو کے ذریعے اجارہ داری قائم کی جارہی ہے ادھر روسی فیصلے کے بعد ڈونیٹسک اور لہنسک میں جشن منایا جا رہا ہے امریکہ برطانیہ کینیڈا اور جورپ کی روسی اقدام کی شدید مزمت الہدہ ہونے والے علاقوں پر پابندی لگانے کا اعلان امریکی صدر چو بائیڈن اور بورس چونسن کا یوکرائنی صدر کو فون روسی اقدام کا بھرپور جواب دینے کی یقین دہانی کرائی کینیڈا نے بھی روس پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا یوکرائن تنازہ پر یوین سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس سیکرٹی جنرل انٹونیو گھوٹریس نے پیورٹن سے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کا لیا یوکرائنی صفیر نے کہا کہ روسی اقدام کے باوجود بینالقوامی طور پر تسلیم شدہ بارٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چینی صفیر کا تمام فریکین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا دیا بولے کسی بھی ایسے اقدام سے اتناف کریں جس سے مسئلہ مزید کم بیر ہو جائے آپریشن رد الفساد کے پانچ سال مکمل ملک دشمنوں کے خلاف کامیاب آپریشن سے پاکستان امن کا گہوارہ بنا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشتگردوں کے باقیات کو ختم کیا گیا تمام کامیابیہ شہدہ کے خون اور عوام کے جذبے سے ممکن ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے شہدہ کی قربانیوں عوام کے عزم اور جرات کو سلام وزیراعظم عمران خان نے سکورز کے عالمی دین پر شجرکاری مہم کا اقتطاق کر دیا روان سال ہر خاندان سے پانچ درخت لگانے کی اپیل اپنے خداب میں کہا ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے درخت لگا رہے ہیں یہ ذمہ داری نوجوانوں نے لینی ہے حکومت نے روان سال شجرکاری مہم میں چون کروڑ پودے لگانے کا خدف مقرر کر لیا رہنما نون لیگ شاہد حکان عباسی کا کہنا ہے کیا اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہے یہ حکومت جانے والی ہے پولیس اور ملکی ادارے غلط کام کا حصہ نہ بنے مزید بولے حکومت کے اپنے کرپشن کیسز کی انتہا نہیں اپنی کرپشن کا ایک دن حساب دینا پڑے گا شاہد حکان نے پکا آڈینس حق کی آواز دبانے کا ذریعہ قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے الیکشن ترمیمی آڈینس 2022 کو مسترد کر دیا وفاقی حکومت کو واقعی طور پر اگہ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق حکومت کو بتایا گیا کہ نیاز حدارتی آڈینس آئین اور الیکشن ایکٹ سے متصادم ہے الیکشن کمیشن و وفاقی حکومت کے درمیان کانونی جنگ چھننے کا امکان ہے حکومت کے خلاف تحریک کے لیے اپوزیشن کا ملاقاتوں کا سلسلہ تیز سابق صدر آصف علی زرداری آج شہباز شریف سے ایک اور ملاقات کریں گے حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور تحریک کے ادم اعتماد سمیت اتحادیوں سے رابطوں پر بات ہوگی گزشتہ روز آصف علی زرداری اور فضل رحمان کی بیٹھک ادم اعتماد کے لیے گرین سیگنل دے دیا ہیڈلائن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر